السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل یوم پاکستان تھا اور پاکستان میں واحد ایک سیاسی جماعت تھی جس نے بقاعدہ یوم پاکستان منایا اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف بقاعدہ خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی سیاسی رانماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہاں پر خطاب کیا اور یوم پاکستان کے موقع پر اپنا اظہار کیا لیکن باقی کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی اسی طرح عمران خان کی ہدایت پر پورے ملک میں یوم پاکستان بڑے جوشو جذبے سے پارٹی سطح پر بھی منایا گیا تحریک انصاف کے کارکنان بھی سڑکوں پر نکلے جھنڈا لہرائیا اور انہوں نے تحریک انصاف کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے ریلیاں نکالی موٹر سائیکلوں پر لیکن یہ چیز پسند نہیں آئی اور اتنا زیادہ بغض اور اتنا حسد میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سیاسی جماعت کے خلاف بقیرہ طور پر نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ مقدمہ بھی درج کیا گیا اس سے پہلے سال نو کی تقریبات پر یہی کام کیا گیا اس سے پہلے قائد عظم کی پیدایش پچیس دسمبر کو یہی کام کیا گیا تحریک انصاف کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور اگر پیچھے جائیں چودہ اگست کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے ریلیاں نکالی گئیں یوم آزادی منایا گیا اس دن بھی مقدمات درج ہوئے ایف آئی آرز درج ہوئیں اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ کام کل بھی کیا گیا یوم پاکستان پر جو لوگ اکٹھے ہوئے ان پر لاتھی چارج کیا گیا پکڑ دکڑ کی گئی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلہ سازوں کی سوچ کیا ہے کیا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں کیا وہ یوم پاکستان نہیں منا سکتے کیا وہ یوم آزادی نہیں منا سکتے کیا وہ سال نو کی تقریبات نہیں منا سکتے کیا وہ یوم دفاع نہیں منا سکتے تو یہ حرکتیں ابھی تک جاری ہیں نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جا رہی عدلیہ البتہ اس بارے میں اب سٹینڈ لینا شروع ہوئی ہے عدلیہ اس طرح کے جھوٹے بے بنیاد اور سیاسی مقدمات ختم کر رہی ہے اور عمران خان کو بری کر رہی ہے تحریک انصاف کے دیگر حنماؤں کو بری کر رہی ہے شیخ رشید بری ہوئے فیصل جعوید بری ہوئے دیگر لیڈرشپ بری ہو چکی ہے اور عدلیہ اس طرح کے سیاسی انتقام کو ختم کر رہی ہے دوسری جانب نئے مقدمات پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں جبکہ یوم پاکستان پر ایوارڈز دیئے گئے اور ایوارڈ بہت اچھے لوگوں کو بھی دیئے گئے اس میں ہمیں انور مسعود نظر آئے علم و عدب کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے پھر راجہ زفرالاک کو بھی ایوارڈ ملا ان سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر پر آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے جبکہ دوسری جانب کچھ ایسے چیرے نظر آئے مثلا آئی جی پنجاب کو دیا گیا ایوارڈ یہ ایوارڈ دینے کی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کیا خدمات ہیں سوائے اس کے کہ گزشتہ دو سالوں میں پنجاب میں بروٹیلٹی کی بدترین مثالیں قائم ہوئی ماؤں بینوں بیٹیوں کی بے توخیری کی گئی ان کے سر سے چادریں چھینی گئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا خواتین کو گرفتار کیا گیا مارا پیٹا گیا بچوں کو نہیں بخشا گیا پنجاب کی جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہیں زمان پارک میں دو آپریشن ہوئے عمران خان کا گھر توڑا گیا پھر نو مئی ہوا جس کا ماسٹر مائنڈ موسن نکوی اور آئی جی پنجاب تھا تو کیا یہ ساری کامیابیاں ہیں یا ناکامیاں جبکہ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ساری پولیس فورس اور ساری رینجر کچھے میں مصروف کر دی گئی کچھے کا آپریشن ابھی تک چل رہا ہے وہاں پر ابھی بھی لوگ ہوا ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں تصاویر آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو کیا ان کی یہ کامیابی تھی یہ ابھی تک سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ یوم پاکستان پر پاکستان کے سیول عزاز کو اتنا بے توقیر کیوں کیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے بکیرہ طور پر ایک کمیٹی ہوتی تھی وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی تھی لیکن اس دفعہ تو ایک بڑا اچھا تبصرہ تھا ٹویٹر پر کہ ریڈی پر لگا دیے گئے عزاز بس وہاں سے آئیں اور آ کے لے جائیں تو اس دفعہ عزاز بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کیسے کیسے بدنما سینوں پر سجایا گیا تو اس دفعہ پاکستان کے عزازات مزاک بن کر رہ گئے حالانکہ اس سے پہلے گرہ قدر خدمات پر دیے جاتے تھے یہ سارے کے سارے نمات اسی طریقے سے یو ایڈ 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 میسٹریٹر کو جو عزاز دیا گیا سعودی وزیر دفاع کو یہ عزاز دیا گیا اچھی بات ہے تو اس دفعہ بہت زیادہ تضاد نظر آیا دوسری جانب عمران خان کی حمایت پر تحریک انصاف کے کارکنان سپورٹرز اور لیڈرز کو یوم پاکستان منانے کی اجازت نہیں ہے یوم آزادی منانے کی اجازت نہیں ہے سال نو کی تقریبات اور یوم دفاع منانے کی اجازت نہیں ہے یہ عجیب و غریب قسم کے مناظر ہمیں اس دفعہ دیکھنے کو ملے پاکستان تحریک انصاف اس وقت نشانے پر ہے رانہ سناولہ کی جانب سے مسلسل عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے یہ خطرناک بات ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ کنفرم کرنا چاہیے پتہ کرنا چاہیے کہ رانہ صاحب کے پاس کونسی ایسی انفرمیشن ہے جو وہ پاکستان تحریک انصاف کو کنوے کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں یہ کام ہو سکتا ہے یا وہ کسی کا پلان فاش کر رہے ہیں اس کو ضرور سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ رانہ صاحب مسلسل ایک نیریٹیو اور ایک بیانیاں بنا رہے ہیں پھر پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاگ کے حوالے سے شیر افضل مروت نے چالیس ارکان پر مشتمل پنجاب میں فارورڈ بلاگ کی بات کر دی یہ بڑی حیران کن خبر تھی کہ پی ٹی آئی کے جید راہ نما خود ہی ایک فارورڈ بلاگ کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جبکہ ابھی تک کسی اور طرف سے ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس طرح کی بات کرنا بڑا خطرناک ہے اس کا فوراں رد عمل حماد ازر نے دیا اور شیر افضل مروت کی اس خبر کا ڈینائل کیا انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تمام پارلیمانی پارٹی اور ہمارے ایم پی اے متحد ہیں ہمارے ڈپٹی سپیکر کے امیدوار نے تو ہماری تداز سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے کیونکہ چند فارم فورٹی سیون کے لوگ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے دوسری جانب ایم کیم کا فیصل وارڈا کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا میں تفصیلا پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ ایم کیم نے بیان دیا ہے کہ فیصل وارڈا کو سینٹ میں ووٹ دینے کے ہم مخالف ہیں جبکہ ایم کیم کے پاس اپنے سینٹرز اور امیدوار موجود ہیں بارل فیصل وارڈا کو ظاہر ہے لانا تو ہے سینٹ میں کیونکہ ان کی گھران قدر خدمات ہیں وہ نہ آئے تو معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا اس لیے نہ صرف سینٹ میں لانا ہے بلکہ ان کو کابینہ میں شامل کرنا ہے اور کابینہ میں پہلے ہی محسن نکوی اور وزیر خزانہ پہ پھڑا چال رہا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام انٹرنیشنل ہی بات کریں تو رشیہ میں ہلاکتوں کی تعداد ون فورٹی تھیری تک پہنچ گئی ہے کل دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا روس کے صدر پیوٹرن کیوں کے الیکشن جیتے ہیں ان کے جیتنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے اب ان ہلاکتوں کی تعداد ون فورٹی تک پہنچ گئی ہے حملہ آور بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ وہ یوکرین فرار ہو رہے تھے یہ روسی اداروں کا دعویٰ ہے کچھ سوشل میڈیا پر فوٹیجز بھی چال رہی ہیں ویڈیوز بھی وائرل ہیں پاکستان اور چائنہ کی جانب سے شدید ترین مضمت بھی کہی یہ ہے دوسری جانب امریکی صدارت کا جو الیکشن ہے جو بائیڈن کے مقابلے میں جو ٹرمپ لڑ رہے ہیں ایک کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب ہوا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بہت زیادہ سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ نے مکمل طور پر عمران خان اور تحریک انصاف سے دوری اختیار کی ہوئی ہے اب گو کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں ڈانلڈ لو کی ہیرنگ ساری کی ساری اسی سے متعلق تھی کہ وہ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور اپنا بیانیہ تبدیل کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ہیرنگ میں بھی انہوں نے اس بات کا اطراف کیا اور موجودہ الیکشنز اور الیکشنز کے نتیجے میں آنے والے حکمرانوں کو انہوں نے متنازع قرار دیا سفارتی عداب ملحوظ رکھتے ہوئے جو کچھ کیا جا سکتا تھا انہوں نے اس سے بڑھ کر کر دیا اور کوئسٹن کر دیا موجودہ پاکستان کے حکومتری ڈھانچے کو نہ صرف یہ میسج پاکستان کے حکومتری ڈھانچے کو گیا جو تشکیل دیا گیا ہے جالی نتائج کے نتیجے میں بلکہ انہوں نے ان سہولت کاروں کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ رگید دیا کیونکہ الیکشن ظاہر ہے انہوں نے کروائے اگر امریکہ الیکشن پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اسے سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے امریکہ میں ریپبلیکن آ چکے ہیں میدان میں تحریک انصاف عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی ایک ویزٹ ہوا تھا اور اس میں ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے ورک ریلیشنشپ قائم کیے گئے تھے لیکن اس سال کے بعد کیونکہ بائیڈن انتظامیہ آ گئی تھی اور بائیڈن انتظامیہ کے زمانے میں پاکستان کے سیول سائیڈ پہ تعلقات کشیدہ رہے پھر سائفر آیا اور سائفر کا نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے تو پاکستانی کمیونٹی سے ایک خطاب ہوا جس میں امران خان کا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا اور کہا کہ وہ اگر جیت گئے صدارتی الیکشن تو امران خان بھی جیل سے باہر ہوں گے اور دوبارہ امران خان بھی میری طرح پاور میں آ جائیں گے اور دوبارہ پاکستان کی حکومت ان کے پاس ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی پلٹیکل سپورٹ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کو اور اس کا آنے والے دنوں میں امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو پاکستانی سیاست کے اندر بھی نظر آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا